ایک بار بہت بڑے راجہ کے دربار میں ایک انسان روزگار مانگنے کی تلاش میں آیا راجہ نے اس سے اس کی قابلیت پوچھی تو اس نے بولا انسان ہویا جانور میں شکل دیکھ کر اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں راجہ نے اسے اپنے گھوڑوں کے استبل کا سنرکشک بنا دیا ایک دن راجہ نے اس کا امتحان لینے کا سوچ کر اپنے منپسند گھوڑے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بولا گھوڑا نسلی نہیں ہے راجہ نے ترنگ گھوڑے والی کو بلائیا تو اس نے بتایا گھوڑا نسلی تو ہے پر اس کے جن پر اس کی ماں گزر گئی تھی یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑا ہے راجہ نے اپنے نوکر کو بلائیا اور پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے تو اس نے جواب دیا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موں میں لے کر سر اوپر کر کے کھاتا ہے راجہ اس کی قابلیت سے بہت خوش ہوا اور اس کے گھر انام کے روپ میں اناج گھی اور انیے کھانے پینے کی چیزیں بھیجوا دی راجہ نے اس کو اپنی رانی کے محل کا پہردار بنا دیا کچھ دنوں کے بعد راجہ نے اس سے اپنی پتنی کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے کہا تور طریقے تو رانی جیسے ہیں پر پیدائشی نہیں ہے راجہ کے سر پر آسمان فٹ پڑا اس نے اپنی پتنی کی ماں کو بلا کر پوری بات بتائی تو راجہ کی ساس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پتا جی نے میرے پتی سے ہماری بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا مگر ہماری بیٹی ایک سال میں ہی مر گئی تھی اس لئے ہم نے کسی اور کی بیٹی کو گود لے لیا راجہ نے پھر اپنے نوکر سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا اس نے کہا رانی کا نوکروں کے ساتھ برطاپ گواروں سے بھی برا ہے ایک ہندانی انسان کا دوسروں سے بھیوار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے پھر چاہے وہ نوکر ہی کیوں نہ ہو راجہ پھر اس کی ہوشیاری سے خوش ہو کر بھیڑ بکریہ انعام میں دے دی راجہ نے اسے اب اپنے دربار میں سلاکار کی اپادھی دے دی کچھ دن بیٹنے کے بعد راجہ نے اسے بلایا اور اپنے بارے میں پوچھا اس نے ڈر کر بولا اگر آپ مجھے سلامت بخش دوگے تو میں آپ کو بتاؤں راجہ نے اس سے اس کی جان کی سلامتی کا وعدہ کر دیا اس نے بتایا نہ تو آپ راجہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی آپ کا چال چلن راجہوں والا ہے راجہ کو بہت گصہ آیا پر جان کی سلامتی کا وچن دے چکا تھا راجہ ترند اپنی ماں کے محل پہنچا ماں نے بتایا یہ سچ ہے تمہیں چرواہے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں گود لے کر ہم نے پالا راجہ نے بینا کوئی دیری کرتے ہوئے اس سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا اس نے کہا جب راجہ کسی کو انام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی سونے چاندی کے زیور دیتے ہیں لیکن آپ بھیڑ بکرییاں کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتے ہیں یہ رویہ کسی راجہ کے بیٹے کا نہیں کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے دوستو کسی انسان کے پاس کتنی دھن دولت سکھ سمردی رتبہ بہو بل ہے یہ سب بہاری دکھاوا ہے انسان کی اصلیت کی پہچان اس کے بہوار اور اس کی نیت سے ہوتی ہے ٹائم زوم انسپیریشن ڈیسک موسیقی موسیقی موسیقی